عرشد صاحب ان کی بیگم اور بچے کھانا کھا رہے تھے عرشد صاحب نے اپنی بیگم سے پوچھا بیگم خرچے کے پیسے تو سنبھال لیے تھے نا ہاں جی زینب کے پاپا میں نے سنبھال کر رکھ لی ہیں دعا جو پیسوں کی بات سن رہی تھی بولی پاپا جی آپ کو بتا ہے کس طرح پیسے ڈبل ہوتے ہیں ہاں دعا بیٹا زیادہ محنت کرنے سے اور اپنا کام دل لگا کرنے سے پیسوں کو ڈبل کیا جا سکتا ہے ہاں 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 نہیں پاپا جی ایسے تو نہیں ہوتے پیسے ڈبل ساری باتیں جو عرشد صاحب کی بیگم بھی سن رہی تھی بولی اچھا دعا پھر تم ہی بتا دو کہ کیسے پیسوں کو ڈبل کیا جا سکتے ہیں پاپا جی اگر پیسوں کو شیشے کے سامنے رکھ دو تو وہ ڈبل ہو جاتے ہیں دعا کی بات سن کر سب ہنس پڑے دعا تم جو ہر وقت ہماری ٹیچر بنی رہتی ہو چلو بتاؤ زرہ کونسے تین وقت ہیں جو ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں یہ کونسا مشکل ہے بتانا جینب پاپی میں اب بھی بتا دیتی ہوں آلو کھانے کا پھر آلو کھانے کا اور پھر آلو کھانے کے تین وقت ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں دعا کا جواب سن کر ایک بار پھر سب ہنس پڑے پاپا جی دعا کو نہیں بتا آپ بتا دیں ایسا کرو زینب بیٹا آپ ہی بتا دو پاپا جی یہ تین وقت ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں صبح دوپیر اور شام سب ہسنے لگے عرشد صاحب اپنی بیگم سے بولے بیگم ہمارے بچے تو بہت شرارتی ہوتے جا رہے ہیں تو اور کیا زینب کے پاپا میں بھی آپ سے یہ ہی کہنے والی تھی پاپا جی میں اور زینب آپ پینے ہی تھارتی دعا ہے تھارتی ہاں بھئی بیگم محمد اور زینب نہیں ہیں شرارتی بس پر جائیں آپ لوگ میرے پیچھے اب سب ایک بار پھر دعا کی بات پر ہس پڑے دعا گھر سے باہر نکلی تو اس کی نظر چچا شیدے کی ریڑی پر پڑ گئی چچا شیدہ اپنی ریڑی پر رنگ برنگیں ماسک رکھ کر بیچ رہا تھا دعا نے ماسک پہلی دفعہ دیکھے تھے اکل یہ موں کیوں بیچ رہے ہیں آپ بیٹا یہ موں نہیں ہے یہ موں پر لگانے والا ماسک ہے چچا شیدے نے ایک ماسک اپنے چہرے پر لگایا ہو 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 میں تمہیں کھا جاؤں گا لڑکی اس طرح تم سب کو ڈرا سکتی ہو ہاں 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 انکل میں ابھی پیسے لاتی ہوں آپ یہ مجھے بھی دے دیں دعا بھاگتے ہوئے گھر واپس آئی ارشد صاحب سہن میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے دعا نے چیجی کے لیے پیسے مانگے تو ارشد صاحب نے دے دیے دعا پیسے لے کر بھاگتی ہوئی باہر گئی انکل یہ لیں پیسے اور مجھے بہت ڈرونہ سکھ ماسک دے دیں وہ ماسک پہن کر گھر چلی گئی اور لگی ارشد صاحب کو ڈرانے میں ایک بھوت ہوں اور میں آپ سب کو کھا جاؤں گی مگر یہ کیا ارشد صاحب ڈرنے کی بجائے ہسنے لگے لگتا ہے آج بھوت بننے کا بھوت چڑ گیا ہے دعا کے سر پر پاپا جی آپ کیوں نہیں ڈر رہے مجھ سے میں تو ایک بھوت ہوں ابھی تو ملے جانب آپی اور محمد بھائی کو بھی ڈرانہ تھا اب میں تمہیں آئیڈیا دیتا ہوں بھوت بننے کا وہ کیا پاپا جی ایسا کرو وہ خوفناک سی وگ لے کر آؤ جو تم نے میلے سے لی تھی دعا وگ لے کر آئی تو ارشد صاحب نے اس کو وگ پہنا دی اور فیس پر ماسک لگا دیا اب وہ ٹھیک والا بھوت لگ رہی تھی دعا اب تم ٹھیک والا بھوت لگ رہی ہو اب دیکھو میں کیسے زینب بھاپی اور محمد بھائی کا علاج کرتی ہوں وہ یہ کہہ کر کمرے میں چلی گئی جہاں محمد اور زینب سوئے ہوئے تھے ہو 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 میں تم دونوں کو کھا جاؤں گی اٹھو دیکھو میں بھوت ہوں مگر دونوں ویسے ہی سوئے رہے دعا کے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آیا اس نے گلاس اٹھا کے زمین پہ پھینکا اور خود چھپ گئی دعا دیکھو میں بھوت ہوں دعا بھاری آواز میں بولی اور زینب اور محمد ڈر کر ادھر ادھر دیکھنے لگے کان وہ ہے تب ہی دعا چھلانگ لگا کر باہر آئی زینب در کے چلائی بچاؤ بھوت آگے بھوت وہ دونوں آگے آگے بھاگ رہے تھے اور دعا ان کے پیچھے پیچھے شور سن کر بیگم بھی سہن میں آگئی بیگم کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے زینب کے پاپا یہ سب کیا ہے دونوں بچے آگے آگے تھے اور دعا ان کے پیچھے پیچھے اچانک دعا کا پاؤں فسلا اور وہ گر گئی ماسک اتر کر دور جا گیرا سارا پول کھل گیا بھوت بدنے کا اور سب ہنس پڑے کیسا لگا میرا مزاق دعا اب تمہاری پٹائی ہوگی کسی دن مجھ سے ایسا نہ کہیں بیگم دعا نے مجھ سے پوچھ کر ہی پرینک کیا تھا زینب کے پاپا بہت سر پر چڑھا رکھا ہے اپنے دعا کو پمہ جی میں تو مزاق کر رہی تھی شام ہوئی تو دعا سو گئی تھی محمد زینب کے پاس آیا اور بولا زینب باپی ہمیں بھی دعا تساتھ تو ہی پلانٹ تلنا چاہیے ایسا کرتے ہیں دعا کے ساتھ میک اپ برینک کرتے ہیں زینب اور محمد میک اپ لے کر سوئی ہوئی دعا کے پاس چلے گئے محمد بھائی ساری چیزیں ادھر رکھ دو زینب دعا کا میک اپ کرنے لگی محمد مجھے ذرا لپسٹک پکڑاؤ دعا کا سارا میک اپ کمپلیٹ ہو گیا تھا وہ بہت ہی فنی لگ رہی تھی ابھی ایک چیز تو رہ گئی محمد وہ دعا دعا کے بالوں کو ویگ لگا دیتے ہیں زینب نے دعا کے بالوں میں رنگ برنگی ویگ بھی لگا دی اب وہ دکھنے میں کارٹون لگ رہی تھی چلو محمد ہم باہر چلتے ہیں اس سے پہلے کہ دعا اُر جائے وہ دونوں باہر سہن میں آ کر بیٹھ گئے جہاں ارشد صاحب اور ان کی بیگم پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے بچو کیا کر کے آ رہے ہو آپ لوگ ابھی ارشد صاحب اتنا ہی بولے تھے کہ دعا کمرے سے اٹھ کر سہن میں آ گئی کیا ہوا ہے آپ سب اس طرح کیوں انسریں ہیں دعا بیٹا ذرا شیشے میں اپنا موہ تو دیکھو دعا نے جب اپنا موہ شیشے میں دیکھا تو حیران رہ گئی پاپا جی میں کیسے سوئی بڑی کارٹون بن گئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دعا یہ سب زینب اور محمد کا کارنامہ ہے واہ پھر کیسا لگا ہمارا مزاگ دعا کو سمجھ آ گئی تھی کہ زینب اور محمد نے بدلہ لیا ہے دعا اب تم دوبارہ تو پرینک نہیں کروگی نہیں پاپا جی میری توبہ دعا کی بات پر سب ہنس پڑے نہیں پاپا جی دیالا دعا